اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسازہ کرام السلام علیکم آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر پینتالیس میں سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس سے ایک سو تیس کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو ہمارے کل کے سبق میں ہم نے سبق نمبر چوالیس میں فوٹی فور میں آیت نمبر ون ٹوئنٹی ون کی تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کی تھی جس کے اندر تلاوت کلام پاک کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور آج کے سبق میں بنی اسرائیل سے خاتمہ کلام کہ آج ہم ذکر کریں گے ان آیات میں کہ بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آئیے طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمين واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے الحمدللہ مقتصر تشریح ان آیات پر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے ان آیات میں ایک بار پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور ایسے چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے انسان بے عملی کے باوجود اپنے جرائم کی سزا سے محفوظ رہنے کی جھوٹی امید رکھتا ہے اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اور ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے اللہم اینیہ صلوک الجنت عزیز طلبہ و طالبات الحمدللہ آج کا یہ ہمارا سبق نمبر پہتالیس مکمل ہوا کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق نمبر لہسن نمبر فورٹی سکس ہوگا جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس کی ہم تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس کے اندر